بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنز امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو این ادر ویڈیو ونٹر اس جسٹ آباوٹ ٹو اینڈ اور اگر ونٹرز ہوں اور گاجر کا مربع نہ بنے تو ایسا تو پوسیبل ہی نہیں ہے سو لیٹس میگ گاجر کا مربع ٹوڈی ویری ڈیلیشیس تیسٹی اینڈ فل آف نیوٹریشنز یہ مربع بن کے ریڈی ہوتا ہے اور اس کے انگریڈینٹس میں ہمیں اور کچھ بھی نہیں جسٹ کیرٹس چاہیے ہوں گی یہاں پہ جو کیرٹس میں نے لیا ہے وہ آلموسٹ فور ففٹی گرامز اور راؤنڈ آباوٹ ہاف کیجی کے قریب ہیں اگر میں اس کو کیجیز میں لیتی ہوں تو ان کو اچھے سے واش کر کے میں نے پیل کر لیا تھا اور اس کے بعد اب میں ان کو چھوٹ چھوٹ سے سلائسز میں کٹ کر لوں گی کیرٹس کے بہت سے ہلتھ بینیفٹس ہیں فل آف وائٹیمنز ان نیوٹریشنز ہوتی ہیں میں کئی ویڈیوز میں اس کو اکسپین کر چکی ہوں اور آپ کسی بھی فارم میں اس کو لے سکتے ہیں جیسے کہ گاجر کے مربع کی فارم میں گاجر یا کیرٹس کا مربع اگر آپ ڈیلی بیسس پہ لیتے ہیں تو یہ آپ کی مسکلر ویکنس کو ختم کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہارٹ کو سٹرینن دیتے ہیں آپ کی سکن ٹیکسچر کو بوسٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جن کو ڈیزینیس سے فیل ہوتی ہے یہ اس کو بھی ختم کرتے ہیں اوورال باڈی کی ویکنس کی اوپر کام کرتے ہیں یہاں پہ کرٹس کو میں نے چھوٹے چھوٹے سی سلائسز میں کٹ کر لیا اور اس کے بعد میں ان کو ایک باول میں ٹرانسفر کر دوں گی آفٹر کٹنگ آل مائی کرٹس ناو موف تو ورڈ اس پرپریشن یہاں پہ میں نے کڑاہی کو سٹوف پر رکھا ہے اور اس کے اندر کرٹس ایڈ کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ون لیٹر واتر ایڈ کر دی ہے یہاں پہ میں اس کو کور کر کے کو ویل کر کے ساوٹ کرنے ہیر وین ای رمووویٹس کور افٹر ٹوینٹی فائم مینٹس یہ کمپلیٹلی گل چکی ہی ہے تو اب میں ان کو کڑاہی میں سے رمووو کر لوں گی اچھے یہ جو واتر ہے ہماری کیرٹس کا آپ نے بالکل بھی اس کو ویسنی کرنے اسی کے اندر ہم اس کا شوگر سیرپ ریڈی کریں گی یہاں پہ ہماری کیرٹس جو ہیں وہ کمپلیٹلی گل چکی ہی ہے آپ کے اوپر گرم گرمی ہے اور اب میں ان کو اچھے سے مکس کر لوں گے میں یہاں پہ کسی سپون کا یوز نہیں کر رہی ہوں کیا کرٹس سوفٹ ہو چکی ہیں میں کوئی سپون یا سپیچلہ یوز کرتی ہوں تو پوسیبل ہے کہ کرٹس ٹوٹ نہ جائیں سو میں نے اس کو ہینڈز کے ہلپ سے اچھے سے مکس کر لیا اور اب میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ شوگر جو ہے وہ ہماری اس میں ملٹ ہو جائے کیونکہ کرٹس گرم ہیں اور سٹیم بھی ہے اب جو وارٹر ہم نے ایک راہی میں رکھا تھا اس کو میں نے سلو فلیم پر رکھا اور اس کے اندر فائیو سے سکس کارڈیمم ایڈ کی ہیں اور ایک سینیمن کا ٹکڑا جو ہے اس کے چھوٹ چھوٹ سے پیسز کر کے وہ ایڈ کی ہے اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون لیمن سالٹ یا ٹاٹری یا جسے ٹاٹرک ایسٹ بولتے ہیں وہ ایڈ کی ہے اس سے یہ ہے کہ یہ پریزر بھی ہو جائے گا اور جلدی خراب نہیں ہوگا اب اس کو کور کر کے میں فائیو سے سیون منٹس کے لیے کوک کروں گی تاکہ جتنی بھی ہم نے انگریڈینٹس ایڈ کی ہیں ان کا ایسنس اچھے سے اس وارٹر کے اندر آجائے اب ہم یہ سارے جتنے بھی انگریڈٹس ہم نے ایڈ کیے تھے ان کو میں سٹینر کی ہلپ سے ریموف کر دوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر شوگر سیرپ فالی جو ہماری کیرٹس ہیں وہ ایڈ کر دوں گی یہ یو کن ایزلی سی کہ شوگر بہت ہی اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ پانی میں ڈیزولو ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کا بڑا اچھا سیرپ ریڈی ہو گیا ہے اب یہ شوگر اور کرٹس ساری جو ہیں میں اس وارٹر کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اسے تھوڑی دیر کے لیے کوک کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جب اس میں بوائل آنا شروع ہوئے تو میں نے اس میں ون لیمن کا جوس ایڈ کر دی ہے لیمن جوس میں موجود سارے انگریڈینٹس کے ٹیسٹ کو انہینس کر دے گا بس ہم اس کو 5 سے 7 منٹ سر کیا کہہ لیں کہ تھک ہونے تک کک کریں گے آپ چاہیں تو یہاں پہ شوگر سیرپ کی تار چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا سیرپ تھک ہو گیا تھا اور میں نے تار بھی چیک کیا تو تار آنا شروع ہو گی تھی اس میں ہمارا مربع ٹوٹلی ڈن ہو چکا ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی کتنا یمی اور ٹیسٹی قسم کا یہ مربع بن کے ریڈی ہوئے یہاں پہ ان کو میں نے ملن سیٹ کے ساتھ گانش کر دیا تھا جو تھوڑے سے پریزنٹیبل بھی لگیں گے اور ٹیسٹ میں بھی ڈیفینیٹلی مزے کی لگیں گے کیونکہ مربع گرام ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑے سے سوف بھی ہو جائیں گے دو سبسکرائب می چینل بکاوز ای نید یور اپریسیشن ان سپورٹ ایف یو لائک می ویڈیوز امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی بھی پسند آئی ہوگی ملتی ہوں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ